پاکستان کے حالات ہر دو صورت میں آخر پاکستان کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں یا کریں گے جو محید یوسف صاحب کے باہر انٹرویو ہوئے ہیں جس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے فون کالز کو لے کر ہمارے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں اور عمران آئندہ ایسا کوئی بیان نہیں دیں گے جس سے امریکہ ناراض ہو ہم فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم آن بورڈ ہیں ہم کہیں کنفیوزڈ ہیں اپنی پالیسی کو لے کے اس پوری صورتحال پر یا دنیا کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں کہ امریکہ کیا جا رہا ہے افغانستان کی صورتحال میں روز بروز تبدیلی آ رہی ہے جس سے پاکستان براہ راست متاثر ہوتا ہے حال ہی میں دو ڈیویلپمنٹ سے ایسی ہوئیں کہ اس نے پاکستان کے کردار کی نفی کا تاثر ابھارا ہے حالانکہ دنیا یہ جانتی ہے اور بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ پاکستان کے مصبت کردار کے بغیر افغان تصفیہ کا حل ممکن نہ تھا اور آگے بنتی صورتحال میں بھی افغان فریقین یعنی حکومت اور طالبان کے بعد اہم ترین فریق پاکستان ہی ہے لیکن سلامتی کاؤنسل کے افغانستان پر ہونے والے جلاس میں پاکستان کو مدون نہ کرنا اور مشیر برائے قومی سلامتی موید یوسف کے امریکہ میں ایک انٹرویو سے یہ تاثر گیا کہ جیسے پاکستان کو اگنور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یقیناً کچھ طاقتیں پاکستان کے کردار کے حوالے سے خائف ہیں کہ ان کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی انہیں افغانستان میں کردار نہ دلا سکی آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے جانیں گے کہ پاکستان کے افغانستان میں اثر و رسوخ، توقعات، خدشات میں کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ ہے بدلتے افغانستان کے حالات ہر دو صورت میں آخر پاکستان کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں یا کریں گے ہم سمجھنا چاہیں گے اس بات کو کہ افغانستان کے چھے ہمسائے ہیں پاکستان، ایران، تاجکستان، ازباکستان، ترکمینستان اور چین افغانستان میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ پاکستان متاثر کیوں ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور میرا اپنا ایک اور خیال بھی ہے اور یہ میرا ذاتی خیال ہے اس پہ نجم صاحب بھی کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی نفسیات ہیں پاکستانی لیڈرشپ کی نفسیات ان کو کہیں اچھی طرح پرک لیا ہے بڑی پاور سے انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر ان پر دباؤ ڈالا جائے تو یہ زیادہ اچھا بھی کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ پیار محمد کیا جائے یا ان کو اگنور کیا جائے تو پھر یہ پلیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ میں کیوں اگنور کر رہے ہیں تو اگر ہم اپنا رویہ بدل لیں اور اپنا رییکشن بدل لیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کے رویوں میں بہت فرق آ جائے گا شبیل آپ کی سرحد ہے آپ کی ایک تاریخ ہے وہ تاریخ چالیس سال کی نہیں ہے سچی بات یہ ایک وہ تو سیمٹی فائل سال پہلے جنوان ضرور ہو سکتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ دو بھائی جو ہیں بڑے باہمی یرجیتی کے ساتھ کسی وقت بھی رہتے تھے تو ایک وہ تاریخ ہے اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے ایک اور پہلو ہے میرے خیال میں جس کا جو اس وقت ہے بہت زیادہ اثر ہے وہ یہ کہ پچھلے چالیس سال جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں بہت ایک بڑی تعداد افغانیوں کی پاکستان میں رہتے تھے تو اس میں ایک پاکستان کا کردار رہتا ہے ہم اس کردار کو مصبت پہلے سے دیکھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام دنیا جو ہے وہ اس بات پہ قائل ہو چکی ہے یا اس بات پہ ان کو یقین ہے کہ ان کی لحاظ میں وہ مصبت ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک ملک جو ہے اس کو لاوہ پھٹتے ہوئے افغانستان کی جو حالت دیکھتے ہیں تو پھر پاکستان ایک آسان ٹارگٹ بن جاتا ہے کسی کی طرف انگلیاں اٹھانے کا جہاں تک سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی بات ہے ایک میں اور بات کر دوں میرے خیال میں دیکھیں غلطی تھی کہ پاکستان نہیں تھا وہاں لیکن کوئی ایسا بڑا کوئی آزاد بھی نہیں آ گیا کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی اس سیکیورٹی کاؤنسل کی حد تک یہ ایک بات یاد رکھئے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو پریزیڈنٹ شیپ ہوتی ہے وہ ہر مہینے تبدیل ہوتی میمبرز کے دوران اس وقت جو وہ چیئرمن شیپ ہے جو پریزیڈنٹ شیپ ہے وہ بھارت کے پاس ہے میٹنگ کال کی بھارت نے تو یہ اس بات پر ہمیں کوئی زیادہ تابجب نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت نے جب میٹنگ کی تو اس نے پاکستان کو سائیڈ لائن کر دیا دکٹر صاحب میں اس پہ لیٹر آنا چاہیے تھی بگر آپ آ گئے ہیں تو پھر وہ لیڈرشپ کی نفسیات والی بات رکھ کے پہلے اس معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیا پھر پاکستان نے جو ریاکشن دیا ڈسپریٹ ہو کر وہ ریاکشن دیا اس کو ریاکٹ کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا اب اس کو اس ریفرنس میں بھی رکھ لیجئے گا جو موید یوسف صاحب کے وہاں انٹرویو ہوئے ہیں جس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے فون کالز کو لے کر ہمارے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں اور عمران آئندہ ایسا کوئی بیان نہیں دیں گے جس سے امریکہ ناراض ہو ہم فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں ڈسپریٹ ہو رہے ہیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم آن بورڈ ہیں ہم کہیں کنفیوزڈ ہیں اپنی پولیسی کو لے کے اس پوری صورتحال پر یا دنیا کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں کہ امریکہ کیا چاہ رہے ہیں ہم نہیں کنفیوز ساری کنفیوز ہیں مجھے ذرا بتاتے ہیں کنفیوز نہیں ہے لیکن افغانستان پورا کا پورا کنفیوز ہے امریکہ جو ہے وہ کنفیوز تو بہت رہا ہوا ہے ایک انیس سال کے بعد آپ نے کے جناب مہت جا رہے ہیں اور کیونکہ ان کی اپنی سیاست کی اتنے بڑے مسائل ہیں بھارت کنفیوز ہے کبھی وہ طالبان سے بات کرتا ہے کبھی نہیں بات کرتا ترکی کنفیوز ہے تو کہنے کا مقصد یہ میں مزاق کی بات نہیں کر رہا یہ مسئلہ کنفیوزنگ ہے اور اس وقت کوئی ایکٹر ایسا نہیں ہے جس کو پتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے تو ایک طرح سے جو ہے نا یہ بلائنڈ فولڈڈ اندھے لوگ جو ہیں وہ اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں سمجھنے کو کیا کریں ہم دنیا کو کنفیوز کر دیتے ہیں جب ایک طرف سے ہم کہتے ہیں افغانستان کا مسئلہ کا حل افغان کریں گے اور دوسری طرف سے جو ہے ہمیں اگر ہم بہت ڈیسپریٹلی یہ نظر آئیں کہ جناب ہمیں دعوت نامہ کیوں نہیں آیا مجھے شادی پہ کیوں نہیں بلایا گیا مجھے کوئی اچھی کرسی کیوں نہیں دی گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے میں ہمیں اپنا موقع ضرور دینا چاہیے تھا لیکن ہم نے اور ہم سے مراد صرف حکومت نہیں ہے میڈیا وغیرہ بھی ہے کچھ تھوڑی سی زیادہ ڈیسپریریشن دکھا دی جس طرح اگر ہم اس سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں ہوتے تو کیا کر لیتے کیا فرق ہو جاتا اس کا کوئی نتیجہ فرق ہو جاتا اس وقت دیکھتا یہ ہے کہ خطہ قریبا یہ کہہ لیا جائے کہ نائنٹیز میں واپس جا چکا ہے کہ جس وقت یہاں سے رشیہ گیا اور جو سٹرگل افغانستان میں اور خطے نے دیکھی اور پھر جو ہوا نو گیارہ اور اس کے بعد امریکہ یہاں آیا کیا امریکہ نے لرن نہیں کیا ہوگا دوبارہ ایسے سڈن غائب ہو جانا وہ جو پچھلے پندرہ اٹھارہ سال دہشتگردی کے خلاف جنگ کا پورا ایک بیانیاں وہ گم ہو چکا ہے آپ کے خیال میں کیا واقعی امریکہ آج پھر اس خطے میں بد امنی اور جسے کہا جائے کہ عدم استحکام اس کو درکار ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی لرننگ نہیں ہے جہاں تک آپ کی بات ہے امریکہ کی گزارش اگین میں بڑی مدبانہ تقریقہ سے یہ کروں گا کہ ایک طرح سے تو امریکہ نے سبق سیکھ لیا انیس سال کوشش کی نہیں ہوا اس لئے انہوں نے کہا اچھا جی ہم جا رہے کٹی اور لاسز ان گو کئی بار واپس جانا سبق سیکھ نہیں ہوتا نا اگر غلط رشتے پر چل رہے ہو دکٹر صاحب قطعہ کلامی کی معذرت یہی پر ایک جملہ رکھ لیجئے آپ کہہ رہے ہیں سیکھ لیا شاید یہاں تک یاد پڑتا ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں کہ ہمارے لاسٹ جب ہماری بات ہوئی تھی شو میں ہی تو آپ نے تب کہا تھا کہ امریکہ نے سیکھ لیا مگر جو بات جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے ادم استحکام یہاں پر اور اس کے آگے جو انہوں نے وہ چھے ڈیویلپمنٹس یا انٹرسٹ کی بات کی ہے کہ اگر ادم استحکام ہوگا تو وہ انٹرسٹ نہیں ڈیویلپ ہو سکتے ہیں سو امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا رشیا یہ ڈیویلپمنٹس اس خطے میں ہوں یہاں پر سوپر پاورز مرج ہوں یا وہ پیچھے رہ کر یہاں پر ادم استحکام یہ اس کو درکار ہے اور اب وہ اس راستے سے وہ ادم استحکام چاہتا ہے ہو سکتا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے زیادہ خطرناک صورتحال کونسی رہے گی دیکھو یہ تو وہی سیچویشن بنتی جا رہی ہے جو پہلے ڈاکٹر نجیب کے زمانے کی تھی دونوں صورتوں میں اتنا آسان نہیں ہے اگر صلح ہو جاتا ہے تو پھر تو بہتر ہے لیکن اگر طالبان طاقت کے ذریعے آگے چل پڑتے ہیں تو بھی پاکستان کے اوپر اس کے بڑے منسی اثرات بنتے ہیں اور اگر وہ سیول وار میں بدل جائے افغان حکومت بھی لڑائی پہ اتر آئے اور ادھر سے امریکہ بھی بی فکٹی ٹو بمبار تیاروں سے اوپر سے آسمان سے بمگ جرانا شروع کرنے تیاروں سے بمگ تو یا صاحب شروع ہیں اور آبادی کو انخلاق کا بھی کہا گیا ہے یہ فرمایے گا کہ طالبان سے متعلق خبر کیا ہے وہاں پر وہ امن مذاکرات کوئی چاہتے ہیں یا بندوق کا زور ہی چاہتے ہیں بی فکٹی سیون شروع ہے لیکن اتنے شروع نہیں جتنے میں اتنا میں ہوئے تھے اگر خدا نخواستہ ایسے ہو گئے پھر افغانستان کا حلیہ بگر جائے گا رہی ان کے سلک کی بات سلک کی بات اب اگر مجھے نہیں پتا کہ دعا میں اب چل رہی ہے کہنے اگر چل بھی رہی ہے تو وہ بڑے لور لیول پہ ہوگی اب اس سے میرا خیال ہے دعا والی پراسس سے بات آگے لکھنی ہے اب اگر کوئی کوشش تری بھی تو ان کے درمیان اگر دائریکٹ کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے نہ ہو گئی تو پھر بدقسمتی سے یا طالبان طاقت سے لیں گے یا پھر سیول وار شروع ہو جائے گا دونوں صورتوں میں پاکستان کے اوپر بڑے مند کے اثرات ہوں گے اللہ ہمیں اسے بچائے بے شک اللہ تعالیٰ حفظو ایک انٹرنیشنل پریشر بھی آئے گا اس پوری صورتحال میں دیکھے خدا نہ کرے اگر وہی جو میں نے پہلے بات کی بی 57 پوری طرح شروع ہو گئے ویتنام کی طرح پھر یہ ایسے توفان ادھر آئے گا جس طرح بھی ان کو باگنے کا موقع ملے اتنے لوگ اتنا توفان آئے گا کہ پھر یہ آپ کا بار اس کو سنبھال نہیں پائے گا اور پھر اگر آپ ان کو روکیں گے پوری دنیا آپ کو مرد الزام ٹیرائے گی کہ ان کو آمن کی جگہ دے دو پناہ دے دو یہ تو انٹرنیشنل پھر اگر آپ کو پھر اگر آپ کو